خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پرگرام ہے خصص الاولیاء مدنی چنل کے ناظرین ایک بہت پیارا واقعہ اللہ کے ایک ولی کا جن کا نام ہے حبیب عجمیر رحمت اللہ یہ بہت امیر تھے اور اہل بسرہ کو سوت پر خرض دیا کرتے تھے اور جب مقروض سے قرض کا تقاضہ کرتے تو جب تک قرض نہیں ملتا تھا تلتے نہیں تھے اگر کسی مجبوری کے وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا حرجانہ بھی لیا کرتے تھے اور اسی طرح ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی گناہوں میں مدنی چنل کے ناظرین ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کسی کے گھر اپنا قرض لینے پہنچ گئے اور دروازے کو نوک کیا اندر سے آواز آئی کون فرمایا حبیب عجمی اپنا قرض لینے آیا ہوں جواب دیا ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے ابھی کوئی اور ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں صرف ایک بھیڑ تھی جسے ہم نے زبا کر لیا گوش کھا لیا اب ایک سری بچی ہوئی ہے آپ نے سوت کے بدلے میں سری لے لی اس بھیڑ کی اور گھر لے آئے اور اپنی اہلیا کو لاکر سری دی اور کہا کہ اسے پکاؤ تو آپ کی اہلیا نے کہا کہ لکڑیاں بھی چھائیے آٹا بھی چھائیے سوت کے بدلے میں وہ چیز بھی لے آئے اور اب ہانڈی چڑھا دی گئی کھانا جب پکر تیار ہوا دسترخان لگا اور جب وہ دیکھ چیز سے شوربہ نکالا گیا تو شوربہ نہیں تھا خون برامد ہوا خون اللہ اکبر یہ دیکھ کر گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا اور آپ کی اہلیا کہنے لگی سب تمہاری کنجوسی اور بدبختی اور سوت خوری کا نتیجہ ہے یہ دیکھ کر آپ کو بڑی عبرت ہوئی آپ گھورا کر باہر نکل آئے اور حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ کاشان اغدس کی طرف بڑھنے لگے راستے میں بچے کھیل رہے ہیں جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ حبیبی آجمی آ رہے ہیں ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے کہ کون آ رہا ہے دوسرے نے کہا حبیبی آجمی سوت خور آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی مٹی ہم پر پڑ جائے اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اس جیسے سوت خور بن جائیں چوٹ تو لگی چکی تھی مگر اس بات نے آپ کو اور رولا دیا اور آپ حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ کاشان اغدس پر پہنچ گئے اللہ کے ولی کے دربار میں جب پہنچتے ہیں آپ کو نصیت کرتے ہیں آپ توبہ کرتے ہیں توبہ کی برکت اور ولی اللہ کی صحبت سے آپ پر رنگ چڑتا ہے اور آپ وہاں سے تائب ہو کر جب اپنے گھر کی طرف واپس آتے ہیں بچے وہی ہیں وہی بچے کھیل رہے ہیں مگر اب ان کی باتیں وہ نہیں ہیں ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے کون آ رہا ہے حبیبِ عجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاؤں کی گرد ان پر نہ پڑ جائے اور ہم ان کے بے عدبوں میں شمار نہ ہو جائیں اللہ اکبر حبیبِ عجمی نے جب یہ بات سنی تو بارگاہِ الہی میں کہنے لگے اے مولا تیری قدرت بھی عجیب ہے آج میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا یہ حبیبِ عجمی جب جا رہے تھے تو گناہ کے گھٹھڑ تھے توبہ کر کے لوٹتے ہیں تو بچے بھی عدب کر رہے ہیں مادنی چینل کے ناظرین حسنِ بصیر رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت اور سچی توبہ کا اثر حبیبِ عجمی پر ایسا ہوا کہ آپ اب سود کا کام چھوڑ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے بن گئے اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے اور بقیہ زندگی راہِ خدا میں مال لٹاتے رہے عبادت کرتے رہے یہاں تک کے کتابوں میں لکھا ہے ساحلِ فراد پر آپ نے ایک عبادت خانہ تعمیر کروایا اور اس میں عبادت نے مجھول ہو گئے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقامِ ولایت عطا فرمایا آپ قدبِ وقت بن گئے مستجابُد دعا بن گئے یعنی جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتا صاحبِ کرامت بن گئے عابد و زاہد بن گئے اور سخی بن گئے کتابوں میں لکھا ہے کہ سعیدنا حبیبِ عجمیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ پر بھروسہ اور اس کی زمانت پر اکتفا کرتے ہوئے اپنا مال و مطا صدقہ کر دیا اور اپنی جان کو اللہ سے خرید لیا اور چار مرتبہ میں چالیس ہزار دینار صدقہ کیے کہتے ہیں کہ دس ہزار صبح صدقہ کیے اور پھر اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں اپنی جان اس کے بدلے تجھ سے خریدتا ہوں اور اس کے بعد پھر دس ہزار اللہ کی راہ میں صدقہ کیے اور عرض کرنا لگے اللہ سے اے اللہ مجھے تُو نے صدقے کی توفیق دینا اس کے شکرانے میں میں دس ہزار دینار اور صدقہ کرتا ہوں پھر دس ہزار دینار اور خرج کیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا لگے اے اللہ اگر تُو نے میرا پہلا اور دوسرا صدقہ قبول نہ کیا تو پھر اس کو قبول کر لے اور پھر دس ہزار اور صدقہ کیے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اگر تُو نے میرا تیسرا صدقہ قبول کر لیا ہے تو پھر یہ دس ہزار میں اس کے شکرانے میں صدقہ کر رہا ہوں کہاں وہ قرضہ دیا کرتے تھے اور پھر سود لیا کرتے تھے اور کہاں نگاہِ ولایت نے حسنِ بصری کی صحبت نے انہیں آسمانِ ولایت کا ستارہ بنا دیا اور آپ صدقہ و خیرات کرنے لگے سبحان اللہ آپ سے کرامت کا ظہور ہوا کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بہت پاؤں میں تکلیف تھی صحیح طریقے سے چل نہیں رہا تھا آپ کے پاس آ کر بیٹھا آپ نے اس کی گردن پر قرآنِ مجید رکھ دیا اور فرمائے یا خدا حبیب رسوہ مباش یعنی اے خدا حبیبِ عجمی کو رسوہ نہ کرنا اللہ نے اسے آفیت عطا فرمائے اس شخص کو اور جب وہ واپس جانے لگا تو اسے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ کون سے پاؤں میں تکلیف تھی یعنی ایسی شفا ملی کہ وہ شخص کہتا ہے میرے پاؤں میں یہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا دہانہ پاؤں تکلیف میں تھا یا بایاں پاؤں تکلیف میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حبیبِ عجمی رحمت اللہ تعالیٰ کو صاحبِ قرآمت بنا دیا وہ دعا کی انہوں نے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس بیمار شخص کو اللہ نے شفاہ عطا فرمائی مدنی جنرل کے ناظرین جیسے کہ واقعہ کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ حبیبِ عجمی سود لیا کرتے تھے قرض دے کر تو قرض دینا بڑے سواب کا کام ہے اگر سود نہ لیا جائے اس پر کہ سود یہ بدترین لانت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لانت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں اللہ اکبر تو یہ سودی کام کرنے والا سود کا لین دین کرنے والا سود لینے والا بھی اور دینے والا یہ آخر میں برباد ہی ہوا کرتے ہیں جبکہ قرض دیا جائے سود نہ لیا جائے یہ بڑا سواب کا کام ہے قرض کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے جہاں اور جو قرض دیتے ہیں اس میں نرمی برکتے ہیں ان کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں ان کو عجل و سواب ایسا ملے گا حدیث میں فرمایا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ تین طرح کے مومین بندے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو حاجت مندوں کو قرض دے تو جو حاجت مندوں کو قرض دیتے ہیں ان کو انشاءاللہ رحمان جنت کے وہ جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے وہ جو نرمی برکتنے والے ہیں جو سود نہ لینے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی میں سود کی لانت سے محفوظ فرمائے اور جو حاجت مند ہیں ان کو قرض دینے والا بنائیں تو مادنی چینل کے ناظرین کوئی شخص جتنا بھی مال حرام جمع کر لے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی سارا مال دنیا میں چھوڑ کر چلا جانا ہے کیونکہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے اور قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے قبر کو نیکیوں کے نور روشن کرے گا سونے چاندی کی چمک دمک اس سب ختم ہو جانی ہے الغرض یہ دولت فانی ہے اور یہ چند دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے وہ قبر کی رات اگر قبر کی روشنی چاہتے ہیں تو نیک عمال کریں اگر سود خوری میں مبتلا ہے مازاللہ تو اس کو ترک کر دیں سود پر کارووار کیا ہوا ہے یا سود لے رہے ہیں دونوں منع ہے توبہ کیجئے انشاءاللہ اور رحمان آپ کے نیکیوں میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے قصص العلیہ میں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیہ اللہ